تم ہٹلر اور مسولینی کو ہی برا کیوں سمجھتے ہو ان دونوں نے تو تمہیں جمہوریت کی قدر کرنا سکھائی ہٹلر اور مسولینی نے ہی سکھایا کہ اقتدار کے حصول کی خاطر لگائے گے ناروں پر اعتبار مت کرنا ہٹلر اور مسولینی نے ہی سکھایا کہ جو لیڈر بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کا اعلان تو کرے مگر اپنے ساتھ سرمایہ داروں کا جمگھٹا لگائے رکھے اسے کبھی غریبوں کا ہم نوانا سمجھنا جو شخص اقتدار کے حصول کی خاطر سرمایہ داروں کا ساتھ حاصل کرتا ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے انہی کے مفادات کی بات کرتا ہے ہٹلر اور مسولینی کو برا نہ سمجھنا وہ تو ریاست کے مضبوط دفاع کی بات کرتے تھے وہ ریاست کو انسانیت پر ترجیح دیتے تھے یہ دونوں بھی سب سے پہلے جرمنی یا سب سے پہلے اٹلی کی بات کرتے تھے یہ مکے بھی لہراتے تھے ان کا ہر عمل ملکی مفادات میں ہوتا تھا مگر پھر غروت ختم کیوں نہ ہوئی بے روزگاری مزید کیوں بڑی مہنگائے کی شرح پہلے سے بھی زیادہ کیوں ہوئی ہٹلر اور مسولینی نے سمجھا دیا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد نظریات آدات اور تصورات کس قدر تیزی سے بدلتے ہیں دونوں نے بتلا دیا کہ سیاسی ناروں پر اعتبار مت کرنا ہر نیا چہرہ سیاسی تجربہ کار نہیں ہوتا سرمایہ داروں کا دوست کبھی غریبوں سے وفادار نہیں ہوتا یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا